ہائے میرے بھائیو میرے عزیزو آپ جنگل میں جا رہے ہو جنگل میں جا رہے ہو خوفناک جنگل ہے دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی درتی پر جتنی آج ہو رہی ہے ایسی تواہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے سمندر کہتا یا لا اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا گے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں بحر القاہل گیارہ گیارہ کلومیٹر گیارہ ہے فلپائن کے پاس بحر القاہل کی گیارہ گیارہ کلومیٹر ہے وہ کہتا یا لا اجازت دے ہم چڑھ جائیں پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگی گی یہ فیصتبات کی دھرتی پوچھتی یا لا اجازت دے میں پٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں فرشتے اللہ سے کہتا ہے یا لا اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ سے تو اسے ہونا چاہیے تھے پھڑ لو مار دو جگڑ جیسے ماری کسی دیر دشمنی ہو جائے ہم آخری ہاتھ تک سے لے جاتے ہیں اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فَأَنَا عَلَمُ بِعَبْدِي مِنْ چلو چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو چھوڑو میرے بندے کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے انکان عبدکم فرشانکم بے ہی تمہارا ہے تو پکڑ لو اڑا دو مار دو ٹکڑے ٹکڑے گا دو وَأَنَا عَبْدِي اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي مِنْنِي وَإِلَيَّ عَبْدِي میرا ہے تو میں جانم اور میرا بندہ جانم میرا مِنِّي وَإِلَيَّ مِنِّي وَإِلَيَّ اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لئے یا عبادی یا عبادی کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں یا عبادی یا عبادی کون جو بڑے نافرمان بردار ہیں جو بڑے علماء ہیں فہام ہیں متخی ہیں تحجد گزاریں نہیں اللذین حسرفوا علا انفسهم جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے میں کامیاب نہیں ہو رہا جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے میرے بندو اے میرے بندو اور کون سے بندو تقوی والے علم والے تولیغ والے جہاد والے نہیں اللذین اسرفوا علا انفسهم جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی عمر تو کٹیش کے بطام مومن آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے مومن کی طرح کہتے پھر ہو کہ عمر تو برباد کر دی اب میری توبہ کا کیا فائدہ تو لگر لا تقنتو من رحمت اللہ نا امید نہ ہو ان اللہ یغفر الظنوب جمعیہ سارے معاف کرو میں تم آو تو سی آنے والو تو من تقرب علیہ تلکیتو من بعید تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے تم ہی کسی پہ ناراض ہو تمہیں منانے کے لیے آئے تم اس کا استقبال کرو کچھا اتنے مڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرہ سانپ کی طرح ہوبرے گا کہ اب آگے وہ معافی مانگ رہے ہیں اس نے تم نے میری بیج سے کی اس نے تم نے میرے زلیل کیا اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو جاؤ دفع ہو جاؤ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے کبھی سوچ ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کہ استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو کبھی سوچ ہے غلامہ دروائین مرہوم تم یہاں چندوں کا وزیر اعلی بھی بنا ایک آدمی نراز ہو گیا اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے اس کے دروازے پر گیا رات کو اس نے کنڈی نہیں کھولی وہاں کرسی بیشا کے بیٹھا فجر کی ازان تک بیٹھا رہا فجر کی ازان تک پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا ساری جنہیز کی اس کا وفادار رہا چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری میرا اللہ تم سے رات نہیں مزرواتا تم سے ناک نہیں رگڑواتا اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں اپنے خون میں اپنے جغر میں اپنے دل میں یہی سارا علم ہے باقی صف وضولیات ہیں فعلمنہو لا الہ الا اللہ صف سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ چمی گویا مسلمانم بدغزم کدانم مشکلات لا الہ را من تقرب علیہ جو مجھے منانیاتا ہے تلقیتو من بعید میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں بولو اور وہ کیا گا جو انتما الفقراء واللہ اللہ والغنی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم کانو لا اتقا قلب رجل واحدا ما زاد فی ملکی شیعہ ولو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انساکم کانو و لا افجر قلب رجل واحد منکم ما ناقصا ما ناقصا ذالک فی ملکی شیعہ لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی تمہاری 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 میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو تم سارے تقوے والے بن جاؤ تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں اس کی شہنشائی میں سرے کے برابر کمی نہیں ہوتی سب سے بڑا علم ہے سب فناف سے سکھ ری تروس منشورین منصورین قائل غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے عالم تھے بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے سے یہ جشتیاں میں سے تھے سکھ ری تروس منصورین منصور حلاج کی ذریب شہرہ کنٹا پرکھ کنز قدورین حادین سمجھ ہدایہ کافین سمجھ کفایہ کرپرز شرع وقایہ کرپرز شرع وقایہ یہ دل قرآن کتاب ہے وفی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون اِنَّ فِي الْجَسْدِ مُضْغَةً لَوْ صَلُحَتْ صَلُحَتْ صَلُحِ الْجَسْدُ کُلُّوْ وَلَوْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ کُلُّوْ عَلَى 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 وَهِي الْقَلْوِ اسی پر آگر تماری کمیابی کہ دستار تمہیں اللہ پہنائے گا وَالْشَمْسِ وَدْوَحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالْنَحَارِ اِذَا جَلَّاها وَالْلَيْلِ اِذَا جَوْشَاها وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاها گیارہ قسمیں اللہ اٹھاتا ہے گیارہ قسمیں گیارہ میں بلے ساتھ سمجھتا تھا تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ گیارہ ہیں عطس ماتوف الگ الگ قسمیں ہیں اور قسم کس چیز پر ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَقَاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاها اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنا تو یہ یہاں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَقَاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاها گیارہ قسمیں مجھے سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے مجھے آسمان کی قسم آسمان کے بنانے والے کی قسم مجھے زمین کی قسم زمین کے بنانے والے کی قسم اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم جیسے عظمت تیری جان کی قسم اب تو مان جائے اس من کو پاک کر لے اس دل کو صاف دل دریاء سمندروں ڈوبے کون دلاندیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونچ مہانے ہو یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام انسانی نظام حرکت کرتا ہے تو میرے عزیزو پہلا علم ہے اللہ کو بہچانو پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو پہلا علم ہے نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا نہ نہو کا پتہ تھا نہ بلاغت کا پتہ تھا وہ تو اپنی فطرت میں صرف جانتے تھے نہو جانتے تھے بلاغت جانتے تھے ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے حضرت سعید بن جبر رضی اللہ تعالی نے اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں بورا تھا اور کافی دن لگ گئے تو ایک دن معظم نے جبر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ جڑا اور انہوں نے گھڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لیا کہا لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کردے کہا لا الہ الا اللہ انگلی کا اشارہ کیا اللہ انگلہ سارا قلعہ زمین پر گر گئے حضرت ابو بیدہ بن جررہ نے ہمس کا محاصرہ کیا محاصرہ طول پکڑ گیا آخر کا ریک دن فرمایا لشکر کو تیاری کا حکم دیا وضو کرو ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے وضو کرو کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے گا تو میں دوسری پڑھوں گا میں تیسری پڑھوں گا تو ہمس کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا فتح نہیں گھڑا تھا تو حضرت ابو بیدہ نے کہا اللہ اکبر صاحبہ نے کہا اللہ اکبر تو قلعہ کی دیواریں ایسے ہلنے لگی پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر صاحبہ نے کہا اللہ اکبر تو درار پڑ گئی پھر کہا اللہ اکبر انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا تو وہ عیسائی جو تھے سفید چندے اٹھا کے باہر نکال آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آہینی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا ان کے قول میں ان کے عبازوں میں کتنی طاقت ہوگی حضرت عمرم نے